اسلام علیکم ویلکم باکس ٹو مارین کوکنگ ہب کیا حال آپ سب کا امید ہے ٹھیک ہے خیریت سے ہوں گے آج ایک اور بہت زبردستی زیادہ پلے کے حاضر ہوئی ہوں پانی والی پھلکیں کین کریں یقین کریں بہت بہترین بہت مزے کی ایک دفعہ آپ یہ کھائیں گے تو آپ دہی والی پھلکیں کھانا بھوچ جائیں اتنی دیشٹی ہوتی ہے پہلے ہم نے پھلکی بنانی ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کا پیسن کو اچھی طرح چھان لیا ہے ٹھیک ہے پیسن کو آپ نے لازمی چھان لیا ہے اگر اس کے اندر کوئی لامس ہوں گے تو پھر وہ کھٹلی سی بن جائے گے اور اچھا سب اس سے ہمارے نہیں پھٹے گا ٹھیک ہے یہاں سب سے پہلے یہاں پر 1.5 teaspoon salt 1.4 teaspoon 1.4 teaspoon 1 teaspoon 1.5 teaspoon لال مرچ اور یہاں پر 2 pinch میں baking soda 1.5 teaspoon اس کو ہم جتنا اچھا پھینٹیں گے اتنا اچھا ہمارے پھول کی بنے گی اور اتنی اچھی ہمارے پھول کی پھولے گی یہاں پر میں تھوڑا تھوڑا پانی آرٹ کر کے اس کا مکسٹر بنانا لوگی آپ نے ایسا ایسا پانی آرٹ کرنے ایک دم زیادہ پانی آرٹ نہیں کرتے ڈالی اچھے سے ہم نے بیسن کو گیلا کر لیا یہ ہم نے اس کو مکس کر لیا اچھے سے اب ہم نے اس کو سائٹ پہ کرنا ہے اور بیسن کو ہاتھ سے پھیٹنا شروع کرنا ہے اس طریقے سے جتنا اچھا بیسن پھٹا ہوگا اتنی بہتر ہی پھولکی بنے گی اور ہاتھ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ سے کرنے سے اس میں بہت اچھے سے ہوا فرم ہوتی ہے ہوا جاتی ہے تو بہت اچھی فلفی سی پھولکیاں بنتی ہیں اس کا آپ نے چکم سے کم چار سے پانچ منٹہ کس طرح سے پھینٹنا ہے یہ دکھیں یہ اچھے سے ہمارا بیسن پھٹ چکا ہے یہ دکھیں یہ سائز میں بھی گریز ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ اچھے سے پھٹ چکا ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑی در کے لیے اس کو گریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو ریشت دیں گے اس کو ہم ڈھک کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کی بنائیں گے پھلکیاں چلیں ہم اس کے رائز ہونے کا ویٹ کرتے ہیں پر اس سے یہ اور رائز بھی ہوگا چلیں اب ہم اس کو ڈھک کے رکھتے ہیں پھولی بیسن کو ہم نے اندرس میں ٹھو گئے تھے رکھے وقت ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی نکال دیرہی ہے پھلکیاں چھوٹی چھوٹی پھلکیاں ڈالنی ہی یہ خودی سائز میں انکریز ہو جائیں گے پھر ہم نے سوڈا ڈالا تھا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پھلکیاں کو پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے پانچ منٹ اس کو پانی کے اندر بھی گئے رہن دینا ہے یہاں پر ایک بول لے لیں بول کے اندر آٹ کریں ایک کپ یہ املی کا پھلکیاں میں نے تقریباً اسی گرام انگلی جو تھی وہ اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا یہ اس کا میں نے پھلک بھی کار لیا ہے اس کے اندر میں آٹ کروں گی دو گلاس پانی اب اس کے اندر جو مسالے آٹ ہوں گے وہ ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے گھر کا بنائیوہ دائیں بڑا مسالہ 1 ٹی سپون 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 اور یہ ہے ہمارے سپیشل انگریڈینٹ 1 ٹی سپون جو ہے چکن پاؤڈر یہ اس ڈش کو بہت مزے کا فلیور دیتا ہے یہ بھی میں نے ایٹ کیا ہے 1 ٹی سپون اس سب کو اٹھ کر دیں گے اس میں اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے ایک چمچ بھر کے ہری چٹنی کا یہ فریش آپ بنا لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے بہت مزے کا فیور دیتی ہری چٹنی اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری پھولکیاں ہیں اس کو ہم نے پھولکیاں سے نکال کے ہرکے ہاتھ سے اس میں ڈالیں اس کے اندر ہم نے پھولکیاں اٹھ کرتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پودینہ پودینہ اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے یہ ڈالیں اس میں یہ بہت اچھا فیور دیتا ہے بہت زبردست فیور آتا ہے اس کا ٹھیک ہے اب ہم اس کو میکس کر لیں گے اچھے سے پھولکیاں ساتھ میں ہم نے ڈال دینے ہیں ہم پر انیون رنگز تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی مزید بہت ہی ٹیسٹی ہماری پھولکی تیار ہے یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کا دل کرے گا آپ اسے بار بار بنائیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا پیڈ بیک لازمی دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ